بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے یقیناً بہت فیدمند ثابت ہوگی آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفورمیٹیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ہمارا آج کا ٹاپک ہے چیکو کے فیدے تو چلیے ٹاپک شروع کرتے ہیں چیکو ایک بہت مفید پھل ہے اس کا چھلکا آلو کی طرح ہوتا ہے اس میں دو سے دس تک کالے بیج ہوتے ہیں اس کا درخت سال میں دو طفح پھل دیتا ہے اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے ویٹامن اے بھی وافر مقدار میں اس میں پائے جاتا ہے چیکو دسمبر سے لے کے مارچ تک دستیاب ہوتا ہے ہر قسم کے درد اور سوزش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چیکو ہمیں جناسیموں اور انفیکشنز سے محفوظ رکھتا ہے چیکو وزن بڑھانے والوں کے لئے اچھا ہے اس کے سو گرام پھل میں فائبر ٹو پوائنٹ سکس گرام کیلوریز نائنٹی ایٹھ ہوتے ہیں جو حضرات اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں ان کے لئے چیکو بہت اچھا ہے لیکن جن کا وزن زیادہ ہے وہ اسے احتیاط سے استعمال کریں چیکو میں کیلشیم اور ویٹامن سی بھرپور مقدار میں پائے جاتا ہے گیس کو کم کرتا ہے فائبر زیادہ ہوتا ہے دل کے لئے بہت اچھا ہے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے کیونکہ اس میں ویٹامن سی ہوتا ہے پوٹاشیم کی وجہ سے دل کے مریضوں کے لئے اچھا ہے جلد کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے آنتوں کی اصلاح کرتا ہے آنتوں کی حساسیت کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے نظام نحضام کی اصلاح کرتا ہے چیکو میں وائٹامن اے کسرت سے ہونے کی وجہ سے چیکو آپ کی بنائی کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے اس کا استعمال مختلف قسم کے سرطان میں بھی محفوظ رکھتا ہے اس کا استعمال آپ کے مردے کو آرام پہنچاتا ہے کیلشیم اور فاسفورس کی وافر مقدار کی وجہ سے ہڈیوں کو مضبوطی فراہم کرتا ہے اس کا استعمال قبض کو رفع کرتا ہے چیکو آپ کے گردوں کو مختلف بیماریوں سے دور رکھتا ہے چیکو غزائی ریشے سے بھرپور ہوتا ہے اور گردوں کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے چیکو کا استعمال بواسیر کے مریضوں کے لئے بھی مفید ہے چیکو اسحال کے مرض کے لئے بھی بہت مفید ہے اور اس سے پیچش کے خاتمے میں بھی مدد ملتی ہے چیکو جل میں نمی کو برقرار رکھتا ہے ہائی بلیڈ پریشر والوں کے لئے بہت مفید ہے بلیڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے چیکو میں کیلشیم وافر مقدار میں پائے جاتا ہے اس لئے ہٹیوں کی صحت کے لئے مفید ثابت ہوتا ہے اس میں میرنلز بھی بھرپور پائے جاتے ہیں اس میں آئرن، زنک، کاپر، فاس فورس بغیرہ پائے جاتے ہیں اسے آپ کو بہت طاقت ملتی ہے اس میں وائٹامن سی ہمارے جسم میں قوت مدافعیت کو بڑھانے کا کام کرتا ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں کچھ لوگ چیکو کا شیک بنا کر استعمال کرنا پسند کرتے ہیں لیکن اگر وہ اسے نارمل حالت میں کھائیں تو ان کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوگا چیکو ہر قسم کے درد اور سوزش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چیکو ہمیں جراسیموں اور انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے چیکو سے آساب پرسکون ہو جاتے ہیں اور دباؤ کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس کے باعث ذہنی صحت میں بہتری آتی ہے بے چینی اور ڈپریشن کے مریضوں کے لئے چیکو بہت مفید ہے اس میں کلوکوز اچھی مقدار میں پائے جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ فوری طاقت فراہم کرتا ہے اس لئے جسمانی مشکت کرنے والے اور کھلاڑیوں کے لئے بہت مفید ہیں چیکو سے نکلنے والے بیج کا پیسٹ بنا کر اگر کیڑے کے کاٹے کی جگہ پر لگایا جائے تو آرام ملتا ہے چیکو گردے اور مسانے کی پتھری کو خارج کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے اور گردوں کے دیگر بیماریوں میں بھی تحفظ فراہم کرتا ہے چیکو میں پائے جانے والا میگنیشیم خون اور خون کی نسوں کے لئے انتہائی مفید ہے جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بلیٹ پریشر کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چیکو میں بہترین بیکٹیریل ویلیوز پائے جاتی ہیں جو ہمارے نظام انہذام کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں جس طرح کے دہی میں پائے جاتے ہیں گرمیوں میں آپ دہی استعمال کریں اور سرتیوں میں چیکو استعمال کریں جو آپ کے نظام انہذام کو ٹھیک رکھے گا لو شگر والوں کے لئے بہت پفید ہے جسم کے کسی بھی حصہ میں خوشکی ہو رہی ہو تو چیکو سے دور کر سکتا ہے اس کے استعمال سے پیٹھ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے چیکو کو چلکے سمیت کھائیں زیادہ مفید ہے جلد میں بھڑاپے کے اثرات کو چیکو ختم کرتا ہے اور آپ کو جوان رکھتا ہے تو آج کی ویڈیو سے آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چیکو ہمارے لئے کتنا مفید ہے یہ ہمیں کتنی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے ہمیں اسے ضرور اپنی خوراک کا حصہ بنانا چاہیے تاکہ ہم بیان کی گئی بیماریوں سے بچ سکیں اور جو ویڈیو میں ہم نے اس کے فوائد بیان کی ہیں اس سے ہم فیضیاب ہو سکیں تو آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور نیا سیکھا ہوگا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور ان مفید معلومات کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ موسیقی موسیقی